بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک نیا خط لکھا ہے جبکہ برطانیہ میں جن ارکان پارلیمنٹ نے برطانیوی حکومت کو خط لکھا تھا اس کا جواب بھی آ گیا ہے حکومت نے نووئی کی سی سیڈی فوٹیج بھی جاری کر دی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اب آیا اون پہاڑ کے نیچے پی ٹی اے مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی ہے اور جو کہتے تھے نوازشی واپس نہیں آئے گا پاکستان سے باہر چلا گیا ہے حالات پاکستان کے اس کے لیے خراب ہو گئے ہیں ان کے لیے بری خبر یہ کہ نوازشی واپ آ رہے ہیں بلکہ نوازشی پاکستان پہنچ رہے ہیں نوازشی نے لندن واپسی سے قبل امران خان کو ایک بڑا چیلنج دیا ہے وہ کیا آپ کو بتائیں گے اس کے لیے پی ٹی اے نے اپنے مطالبات میں چوتھی شرط جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے رکھ دی ہے دو ویب سائٹس کو بھی ایف آئی نے نوٹس جاری کر دی ہیں اور ایک ایسی ویڈیو جو تحریک انتشاریوں کی ساتھ نسلوں پر بھاری ہے امران خان کی رہائی کے حفالے سے امریکہ اور برطانیہ امریکہ میں نہ صرف ارکان کانگرس بلکہ اب برطانیہ اور امریکہ کا میڈیا بھی اس جنگ میں اترتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پورا زور لگ رہا ہے کہ حکومت کو کسی رکی سے دباو میں لائے جائے ڈرائے جائے دھمکایا جائے اور وہ امران خان کو چھوڑ دے تو امران خان کی حمایت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ امران خان کو بیرونی حمایت حاصل ہے تو جیسے جیسے امران خان مشکل میں دستے جا رہے ہیں پھستے جا جا رہے ہیں ان کے بیرونی آقاؤں کے نقاب اڑتے اترتے جا رہے ہیں تو چھالیس ممرانی کانگرس نے بائیڈن کو ایک اور خط لکھا ہے اور یہ خط نہ وہ کشویر کے لیے لکھ رہے ہیں نہ پاکستان میں دہشتگردی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں نہ پاکستان کی معاشی مدد کے لیے لکھ رہے ہیں بلکہ خط لکھے جا رہے ہیں تحریک انصاف کی حمایت میں خط کا عنوان ہے انسانی کی خلاف ورزیاں لیکن اس میں نہ بلوچستان کا ذکر ہے نہ کسی اور مقام کا ذک ہے نہ مسنگ پرسن کا ذکر ہے لیکن تحریک انصاف کو صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس بات میں نظر آتی ہے کہ عمران خان جیل میں بند ہے اس کے علاوہ اس خط میں پاکستان کے حالیہ الیکشن میں جو دھاندلی کی کہانی ہے وہ گھڑی گھڑی کہانی وہ تو تک کہانی سنائی گئی ہے اور بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے اوپر الزامات آئید کیے گئے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ ارکین کاغرس نے بائیڈن کو خط لکھا تھا تو بائیڈن جو کہ امریکہ کے ج آنے والے صدر ہیں اور ٹرمپ آنے والے صدر ہیں جنوری میں امریکہ میں انتقال اقتدار کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا لیکن تحریک انصاف چاہتی ہے کہ بائیڈن جاتے جاتے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے عمران خان کو رہا اکرائی کر جائیں تو بائیڈن جنہوں نے عمران خان کو کبھی ٹیلی فون کال کرنا پسند نہیں کیا کبھی انہوں نے مور نہیں لگایا کبھی انہوں نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا کبھی انہوں نے عمران خان کو کوئی میسنج نہیں کیا کوئی ٹویٹ نہیں کیا ناخاص اب کی کال کا کوئی جواب دیا ترلے لے لے کے مرگئی عمران خان کی حکومت کے کس طریقے سے بائیڈن ان سے بات کرے تو اب جو بائیڈن امریکی کاغرس کے ان خطوط پر کیا پاکستان سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے یا پاکستان کے حوالے سے کوئی بیان جاری کر سکتا تو اس کا جواب ہے نا تو پھر تحریک انصاف اپنا پورا زور بائیڈن انتظامیہ پہ کیوں لگا رہی ہے انتظار کر لیں تحریک انصاف کا موقف تو یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ان کے حمایتی ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کو آ کر رہا کر آ لیں گے تو جہاں عمران خان نے ڈیٹھ دو سال جیل میں گزار لی ہے ایک آدھ مہینہ اور بھی گزار لینے دیا جائے لیکن یہ جاتے رہتے کاؤگرس مین سے جو خط لکھوانے کا سلسلہ ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ کوپیڈ کانٹینٹ ہے خط میں اسلامباد میں موجود امریکی صفیر پہ بھی تنقید کی گئی ہے امریکی سفارت خانے کے رویہ کی شکایت کی گئی ہے اور یہ کہا کہ امریکی سفارت خانے نے ابھی تک عمران خان کے حوالے سے کچھ نہیں کیا کوئی مدد نہیں کی اور نہ وہ عمران خان سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو یہ خط ایکشلی عمران خان کی رہائی سے زیادہ امریکی حکومت پر چار شیٹ لگتا ہے یہ جتنی شکایتیں اس خط کے اندر درج ہے وہ پاکستان سے زیادہ امریکی حکام اور امریکی انتظامیہ کے حوالے سے کی گئی ہے تو میرا خیال یہ ہے میرا گمان یہ ہے کہ دراصل یہ خطور جو ہے یہ تیار کیے جا رہے تھا کہ جب ٹرم اقتدار میں ہے تو ان کے سامنے رکھے جائے کہ ہم بائیڈن کو کیا کیا شکایتیں لگاتے تھے اور اس وقت جو بائیڈن کے زیرے انتظام انتظامیاں تھی وہ کیا کرتی تھی تو یہ وہ کہتے ہیں نا بل پھڑا جا رہا ہے اس کے لئے ایک اور برطانوی اخبار ہے ڈیلی ایکسپریس تو آج دو خبرات نے امریکی حکومت کے حوالے سے خبریں شائع کی ہیں ایک برطانوی اخبار ڈیلی ایکسپریس ہے اور اس سے پہلے گارجین نے بھی امریکی حکومت کے حوالے سے سٹوری دی اور بتایا کہ امران خان کس طرح ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں اور فوج ان کو انکار کر رہی ہے تو اب ڈیلی میل نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان حکومت کو ٹرم کے اقتدار سمالنے سے پہلے رہا کر دینا چاہیے امران خان کی رہائی میں اگر تاخیر کی گئی تو اس کے دورست نتائج ہوگئے کیونکہ ٹرم امران خان کو ذاتی دو سمجھتے ہیں اور ان کے لئے امران خان کی قید ذاتی توہین ہوگی ڈیلی میل نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بقاعدہ دباؤ ڈالنے کوشش کیا ہے اور یہ انورٹیڈ کعبہ میں دھمکی دینے کوشش کی ہے کہ اگر امران خان کو ٹرم کے اقتدار میں آنے سے پہلے نہ رہا کیا گیا تو پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اچھے نہیں ہوگئے ڈیلی میل لکھتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے طویل عرصے سے ملکی سیاسی بہرانوں میں اپنی راہ بنائے رکھی ہے لیکن اب اسے ممکنہ طور پر ایک غیر مستحقیم صورتحال کا سامنا ہے جس کے بین القوامی سطح پر غیرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں امران خان جو ہے وہ سابق پرائیم میرسٹر ہے وہ قید میں ہے تو ڈالر ٹرم کے حوالے سے ڈیلی میل کہتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہ ہوگا کہ امران خان کی رہائی میں تاخیر کے بہت دور رس یعنی خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں پاکستان کے لیے بڑی طاقتوں کے ساتھ قلیدی تعلقات جو ہیں وہ بہت امپورٹن ہوتے ہیں بہتر ہی ہوگا کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ امران خان کو رضا کرانا طور پر رہا کر دے تو یہ جو برطانوی اخبار ہے یہ کہنے کوشش کر رہا ہے بڑا لمبا آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستانی حکومت نے امران خان کو نہیں چھوڑا اور ٹرم کے کہنے کے بغیر نہیں چھوڑا تو پھر ٹرم سمجھنے کے کہ جب پتا چل گیا تھا پاکستان کی حکومت کو کہ میں آنا نہ ہوا اور میرے آنے کے بعد بھی ان کو میرے کہنے کے صورت پڑی ہے تو پھر اس کا بدلہ ہے کہ میرا ان پر رو بھی نہیں پڑا تو پھر پاکستان کو اس کے سنگین نتائج بھگت نہ ہوگے شاید یہ سوچ کر یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس وقت بڑے آئیڈیل تعلقات ہیں دولوں طرح سے بڑی جپیہ پپیہ ہیں تو اگر امریکہ کو نہ چھوڑا گیا تو وہ خراب ہو جائے گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تو امریکہ کے دور میں خراب ہو چکے تھے بائیڈن کے دور حکومت کے آخری چند مہینوں میں بہتری کی جانب گامزن ہوئے ابھی تک بہتر نہیں ہوئے تو اس وقت بھی پاک امریکہ تعلقات جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں ہاں پاکستانی سیبلشمنٹ کے لیے میرے نزیق اس کے اندر ایک گولڈن آپرچنیٹی ہے کہ ٹرم پاکستانی حکومت سے کہے اور اگر وہ کہتا ہے تو دو چیزیں ہوں گی ایک تو امران خان ایکسپوز ہوں گے کہ ان کے لیے ٹرم نے فرمائش کی ہے اور یہ جو امران خان حقیقی ازادی کا مسلوعی نعرہ لگاتے ہیں وہ عوام کے سامنے بعد جو ہے وہ حقیقت جو ہے اس کا نتارہ ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ پاکستانی سیبلشمنٹ کے لیے موقع یہ کہ امران خان کی رہائی کے بدلے وہ امریکہ کے ساتھ اپنے خراب تعلقات بہتر کر سکتے ہیں تو دوسری طرف جو برطانوی اخبار ہے اس نے ایک اور بڑی دوڑ کی کوڑی پھینکی ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر معاشی علاق بڑے خراب ہیں ذریعہ مبادلہ بڑا کم ہے اور چین بھی جو ہے وہ مالی امداد فرام کرنے میں چار ہے تو پاکستانی قیادت جانتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ وہ خراب تعلقات کے متحمل نہیں ہو سکتے تو یہ بھی میرا خیال ہے کوئی شیخ چلی ٹائپ بندہ ہے جس نے ڈیلی ایکسٹرس میں یہ سٹوری لکھی ہے بقیدہ پیڈ کانٹینٹ کے طور پر چپوائی گئی ہے اور سمجھا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کمزور ہے بزدل ہے اور وہ اس بات سے ڈر جائے گی کہ دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ میں آ گیا اور پاکستان امران خان کو نہیں چھوڑا تو پھر ٹرمپ کیا پاکستان کے اوپر چڑھ دھوڑے گا ٹرمپ تو اپنی حکومت آنے کے بعد پہلا کام یہ کر رہا ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ اس کی تھوڑی بہت بھی کشیدگی ہے معاملہ ٹھیک کر رہا ہے اب یہ ٹویٹر کا مالک ہے ایلون ماسک اس کو انہوں نے ایک اہم مہدہ دیا ہے ایک محکمہ بنایا ہے کارکردگی ویلیویشن کرنے کا لیکن اس کی ملاقات جو ہے وہ ایرانی رہنماؤ سے ہوئی ہے اور یہ ذرائع کے حوالے سے خبر باہر آئی ہے کہ تیہ یہ پایا کہ ایران کی جو موجودہ رجیم ہے یہ امریکہ کی مخالفت نہیں کرے گی اور ڈالنڈ ٹرمپ کے اوپر کوئی زیادہ ترقید نہیں کرے گی تاکہ ڈالنڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی حکومت جو ہے وہ آرام سے چلا سکے یعنی ایران اگر کوئی ایسی بیان بازی کرتا ہے جس سے امریکہ کو جواب دینا پڑتا تو ظاہر ہے اسے ٹینشن کریٹ ہوگی ٹرمپ جو ہے وہ اپنے مخالفین یا امریکہ مخالف اناثر کے ساتھ سیز فائر کر کے اقدار میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو کیا وہ ایک نیا وینچر کھولیں گے تو یہ لندن کا اخبار ہے یہ ایسے اخبار ہے جو پاکستان کے اندر ٹیبلائٹ قسم کے اخبار ہوتے ہیں من گھڑ سٹوریاں شائع کرنے والے تو ایک من گھڑ سٹوری کے ذریعے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈانلے کوشش کی ہے ہاں پاکستان کے حوالے سے جو اہم خبر ہے وہ برطانوی وزیر خارجہ کے ایک خط کا ذکر ہے جس میں انہوں نے برطانوی ارکان پارلمنٹ کے خط کا جواب دیا ہے تقریباً سولہ لوگوں نے خط لکھا تھا اور یہ خط بھی آپ کو بتا ہے کہ پی ٹی ای نے بڑی کوشش کر کے برطانوی ارکان پارلمنٹ سے لکھوایا تھا اس خط کا برطانوی وزیر خارجہ ڈیور لیوی نے جواب دیا ہے اس خط میں یہ کہا ہے کہ یہ جو عدالتی معاملات ہے پاکستان کے یہ داخلی معاملات ہے ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ہم عالمی قوانی کی پاسداری چاہتے ہیں پاکستان بنیادی ازادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے عمران خان ہو یا کوئی بھی وہ سب کے لیے شفاف عدالتی نظام ضروری ہے اس خط میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی شفافیت اور ازادانہ تحقیات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے برطانوی حکومت کی جانب سے کہ جو پاکستان کی حکومت ہے اس کا عمران خان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو یہ پہلی بار کسی حکومت نے دوسرے حکومت کے جو سٹریٹیجی ہے یا اس کی پلاننگ ہے اس کو بقیدہ ریویل کیا ہے تو شاید پاکستانی حکومت نے برطانوی حکومت کو یہ یقین دلا دیا ہو کہ پاکستان عمران خان کا فوجی ٹرائل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تو یہ جواب جو ہے برطانوی حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کے لوگوں کو مل جانا چاہیے کہ فلال عمران خان صاحب فوجی عدالتوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا شور کسی اور نہیں خود عمران خان نے مچا رکھا ہے یہ رپورٹر یا جو میڈیا کے لوگ ہیں یہ ان کے ذہن کے اخترانی عمران خان کو اس بات کا خوف ہے کہ ان کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے تو اسی لیے جو ہے وہ حکومت نے شاید اس بات سے ڈرائل دیا کہ وہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کرنا چاہتی لیکن باقی جو پاکستان کے اندر اظہار رائے کی ازادی ہے یا سیاسی مخالفین پر پابندی ہیں یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو تو کوئی بھی جو ہے وہ جو ریلیونٹ لوگ ہے وہ اس کے اوپر پروٹیس کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں برطانی وزیر خارجہ ہے اس نے یہ بتایا کہ ان کی پاکستان کے جو وزیر براہ انسانی حقوق ہے ان کے ساتھ سیول اور سیاسی حقوق پر بات ہوئی ہے تو بقاعدہ پاکستان سے انہوں نے بات کر کے یہ کہا ہے کہ پاکستانی حکومت عمران خان کا فوجی ٹرائل نہیں چاہتی تو اب دیکھیں برطانیہ امریکہ کی حکومتیں ان کے راکین پارلیمنٹ اور اس کے رواہ ان کے میڈیا تو یہ سارے اس وقت عمران خان کے حوالے سے ایک کمپیل لانچ ہوئی ہے تو عمران خان نے مجھے لگتا ہے یہ فائنل کال دی ہے چاروں طرف سے انہوں نے ایک زور لگایا ہوا ہے کہ کسی نہ کس طریقے سے ایک تو بیرونی پریشر ڈالا جائے ایک اندرونی پریشر بلڈ کیا جائے اور جنہوں نے اندرونی پریشر بلڈ کیا ہے وہ انہوں نے چوبیس نومبر کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور اس میں وہ لاکھوں فراد کو لے کر جانا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات کرے تو اسٹیبلشمنٹ جواباً یہ سوال پوچھتی ہے کہ آپ سے مذاکرات کیوں کیے جائے کیونکہ پاور ٹاکس پاور تو عمران خان کی اس وقت کوئی پاور ڈردر نہیں آتی نہ ان کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ ان کے کہنے پر لوگ بھائے نکلتے ہیں تو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ جب تک اپنی سیاست کے اندر اہمیت اور جگہ یا سپیس جیسے کہتے ہیں وہ ثابت نہیں کرتی اس وقت تک ریاست اس سے مذاکرات نہیں کر سکتی حاہ تحریکن صاحب کے ممبران پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ ایک فورم ہے اور جہاں پر وہ حکومت سے مذاکرات کر سکتے ہیں اور حکومت سے مذاکرات کے لیے آپ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک سیٹ ہونا بھی کافی ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے سو سیٹیں جیتی ہو تب ہی آپ پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ایک نمائندہ بھی ہو تو پارلیمنٹ میں بات کی جا سکتی ہے اور جو تحریکن صاحب نہیں کر رہی تحریکن صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتی جو ایکچولی جمہوری رویوں کے بالکل خلاف سمجھے جاتا ہے تو یہ امریکہ برطانیہ جو ہمیشہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور مارشللہ کے مخالف رہے ہیں تو پھر ان کو اس بات کا قطن کوئی احساس نہیں ہے کہ مران خان تو دراصل بات ہی فوج سے کرنا چاہتے ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فوج مجھ سے بات کریں تو اب مران خان نے جو چوبیس نومبر کی کال دیا ہے شاید اس لیے دی ہے کہ وہ اپنی سٹریٹ پاور شو کریں اور خود کو ریلیونٹ ثابت کریں اگر وہ ریلیونٹ ثابت کریں گے تو ہی ان کے لئے سپیس پیدا ہوگی تو جو کچھ ہونا ہے وہ ایکچولی چوبیس نومبر کے بعد ہونا ہے اور چوبیس نومبر کے بعد ہونا ہے اور یہ جنوی تک معاملہ چلنا ہے اگر خان سب نے اپنی پاور شو کر دی تو ریاست ان کے ساتھ بات کرنے کے لئے بیٹھ سکتی ہے اور اگر اپنی پاور شو نہ کر سکے تو پھر جو ان کے لئے بیرونی آقا ہے یا ان کے بیرونی مددگار ہیں وہ ان کے لئے اپنی اس وقت جو کوشش ہیں وہ جاری رکھے ہوئے تو خان کی اپنی پوزشن اتنی ویک ہے کہ انہوں نے مذاکرت کے لئے کمیٹی بنائی ہوئی ہے لیکن کہتے پھر رہے ہیں کہ مذاکرت جس نے کرنے میں اسے برائے راز کریں اب حکومت بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان اور تحریکن صاحب کے جو لوگ نو مئی کے مقدمات میں انوال تھے ان کا ٹرائل کیا جائے تو آج حکومت کے ایک وزیر اطلاعات ہے اتار تالر صاحب چھوٹے تالر صاحب بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبان اللہ تو بڑے میاں آزم نزیر تالر صاحب ہیں جنہوں نے حکومت کو جو آنٹھ آنٹھ آسور اولا دی ہیں جو کام آسانی سے ہو سکتا تھا چھوٹے ترمیم کا وہ انہیں کہتے ہیں ناک رگل رگل کے اور گوڑے رگل رگل کے کروا دیا تو اس طرح چھوٹے تالر صاحب کو بھی آج یاد آگیا کہ کوئی نو مئی کا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے کوئی فوٹیجز نکال لی ہیں اور ایک کو چھے ساتھ منٹ کی جو ریل بنائی ہے وہ میڈیا پر چلا دی ہے اتا اللہ تالر نے کہا ہے کہ نو مئی کے حوالے سے نقابل تردید شواہد ہیں وہ لوگ جو کہ رٹ لگا رہے تھے کہ نو مئی میں ہمارے لوگ ملوث نہیں ہیں عمران خان بھی کہتے تھے تو وہ دیکھ لیں کہ ان کی جبار نے کس طرح عملے کیا تو وہ چھے ساتھ منٹ کی ویڈیو ہے جس میں شہدہ کی یادگار مصمار کی جاری ہیں پی ٹی اے کے رہنماء کی گفتگو ہے گجنا والا الراو پنڈی پشاور کی سیسلی فوٹیجز ہیں تو اس سے تو صاف ظاہر تک نو مئی کے ثانحے میں پی ٹی آئی ملوث تھی تو اب انہوں نے کہا کہ میرا مطالبہ یہ کہ نو مئی کے مقدمات کا جلد اجلد فیصلہ کیا جائے خاصہ مطالبہ کر رہے تھے مانگ رہے تھے ہم نے پروائیڈ کر دی ہے اور اس میں تحریک انصاف کے لوگ توڑھوڑ کر رہے ہیں تو کسی سیادہ نے کہا کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئی وہ اپنے موں پہ مار لینا چاہیے کیونکہ یہ نو بہی کی فوٹیشز کا معاملہ ہے یہ مقدمات جو ہیں یہ تو اب ڈیڑھ سال پرانے ہو گئے ہیں آج جو عمران خان کو نو بہی کے مقدمات کے حوالے سے ایک تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے چار مقدمات میں عمران خان کو زمانت دی گئی ہے اس میں جیل صاحب نے کہا کہ ایک سال بعد اس میں عمران خان گرفتاری ڈالی گئی ہے تو یہ مقدمہ کہاں سے ایک سال تک آپ کو پتہ نہیں تھا کہ عمران خان اس کے اندر ہے تو یہ کیس جو ہے وہ پروسیکوشن نے بڑا کمزور برہا ہے پہلے تو حکومت کے اوپر سوال اٹھتا رہا ہے کہ جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں خود تو وہ کرتی نہیں اور حکومت مطالبہ کس سے کر رہی ہے کہ نو بہی کے مقدمات چلائے جائیں یہ مقدمات تو حکومت نے چلانے ہے یہ مقدمات تو حکومت نے ثابت کرنے ہیں لیکن یہ نو بہی کی فوٹیش کردار تک پہنچے اگر یہ سی سیٹی فوٹی موجود تھی تو یہ کوئی ڈیڑھ سال بات تو نہیں بنی ایک اسی فیکٹری میں تو بن نہیں رہی تھی کہ وہاں سے بن کے تیار ہو کے آگئی ہیں تو آج میڈیا کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں یہ تو اسی دن موجود تھی لوگ کے پاس اور اس دن بھی کئی ٹیلیون چلائیں میڈیا پر بھی چلیں لیکن یہ وہ ویڈیو جو کبھی عدالتوں کے سامنے پیش نہیں کی گئی تو لگتا ہے یوں کہ حکومت جو ہے وہ ابھی تک خود کو اپوزشن میں سمجھ رہی ہے یہی کام حاسم نے کیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے حکومت میں آکے کہ وہ ابھی تک اپوزشن میں ہیں تو وہ اپوزشن کی ماں بہنی کرتے رہے تھے تو اب یہی کام موجودہ حکومت کر رہی ہے کہ مطالبے کسی اور سے کر رہی ہے کہ میں پکڑو سزا دو میں تم نے پکڑنا ہے تم نے سزا دینی ہے اگر یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں اتنے کمزور ہیں تو پھر چھوڑ دے حکومت تو اب نو مئی کی فوٹیج دکھانے سے کیا فیدہ وہ ایک شیر ہے نا کہ تم میں حمد ہے تو بغاوت کر دو ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو تو اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر جا کے عمران حان سے معافی مانگ لیں اور کہیں یار ہم نے پانچ سال حکومت کرنی ہے معاف کر دے اور تین ایک سال اور دے دے ہم کر لیں گے چوتھر سال ہم الیکشن الیکشن کھیل لیں گے تو یہ جو نو مئی کی فوٹیجز اب دکھائی گئی یہ نا یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا وقت گزر گیا ہے فوٹیجز میں صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے نو مئی کو کیا کچھ کیا اور یہ بات جو ہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس میں تحریک انصاف کے لوگ انوال تھے عمران حان ماسٹر بائنڈ تھے لیکن یہ ثابت کس نے کرنا یہ ثابت تو کسی پھتولوائی نہیں نہیں کرنا یہ کسی آم آدمی نے نہیں کرنا پروسیکوشن حکومت ادارے ان سب کا یہ کام تھا جو کہ اپنے کام میں ناکام رہے ہیں تو پھر ساڑا زمتوش فوش اب تحریک انصاف والوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نوازشی واپس نہیں آئیں گے مریم نواز بھی ناز گئی ہے ان کو بیماری ہو گئی ہے ان کو فلاں ہو گیا بڑی بڑا پروپوگنڈا کیا جائے ان کے لئے بری خبر یہ نوازشی واپس آ رہے ہیں واپس آ رہے سے پہلے انہوں نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ جو چوبیس مومبر کی احتجاج کال دیا عمران خانی یہ ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپوگنڈا کرنے والوں کو جھوٹا ہی کہیں گے لیکن احتجاج کال دینے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے تو نوازشیف اور مریم نواز جو آپس آگے ہیں یا آنے والے ہوں گے وہاں سے چل پڑے ہیں اب جتنا بھی ان کو ٹریول ٹائم لگتا ہے لیکن میاں صاحب جو وہ ان حالات میں پاکستان میں موجود ہوں گے اور وہ عمران خان کے اس بیانیے کا توڑ کریں گے کیونکہ عمران خان کی جو ٹرائی ہے یہ واقعہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فائنل کال ہے یا لاس کال ہے کہ پورا ظہور لگ رہا ہے کہ اندر سے بھی ظہور لگ رہا ہے باہر سے بھی ظہور لگ رہا ہے اور کہ کسی طریقے سے حکومت دباؤ میں آجائے اسٹیبلشمنٹ ڈرجے اور ہمارا کام ہو جائے تو دباؤ پوری طریقے سے ڈالا گیا ہے اور دو تیر اہم خبریں ہیں ایک تو یہ پاکستان میں سولر پینل پہلے ہی سستی ہو چکے ہیں اب سولر بیٹری بھی سستی ہو گئی ہے اور سولر بیٹری کی قیمت میں بیس فیصد کمی آئی ہے پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہے وہ بجلی کی بڑتی قیمتوں سے پریشان ہے تو انہوں نے آہ سولر سیٹپ لگا رکھے ہیں یہ تو جو ساڑھے چار لاکھ روپے والی لیتھیم سولر بیٹری تھی وہ اب تین لاکھ اسی ہزار روپے کی ہو گئی ہے اور ستر ہزار روپے والی کیوبلر بیٹری وہ پچپن ہزار میں ہو گئی ہے آہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ آہ جو سولر پینل سے ان کے جو ریٹ ہیں آہ وہ خاص سے کم ہو گئے ہیں اور وجہ بتائی جاتی ہے پنجاب میں ایک تو سموگ ہے پھر آہ ووسم سرد ہو گیا ہے بجلی کی اب قلت کوئی نہیں ہے تو ریٹ جو ہیں خاص سے نیشی آگیا ہے مال وکیہ نہیں تو انورٹر جو ہیں آہ وہ تین سے پانچ فرصد کم ہو گئے ہیں آئی ایم ایف اور پاکستان کے مذاکرات ختم ہو گئے آئی ایم ایف کی ٹیم واپس چلی گئی ہے جانے سے پہلے مذاکرات کا علامیت جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں حالات بلکل ٹھیک ہیں اور بڑے مصمت مذاکرات ہوئے ہیں اور پاکستان کی جو ڈریکشن ہے بلکل رائٹ ہے اب آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان کیوں آئی اچانک آئی بغیر آہ یعنی بلائے آئی بغیر انفارم کیا ہوئے آئی آہ یہ وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا نیریٹیو بلڈ کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ لگا گیا جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا آئی ایم ایف نے پہلی کس دے دی اس کے بعد بھی کہا گیا کہ پاکستان کے پاس تو پیسے نہیں ہے انہوں نے کوئی جال سازی کی ہے اور پاکستان کے اندر تو کوئی کام ہو جی نہیں نا اور یہ بھی پوری دنیا کے اندر پروپاگنڈا کیا گیا اوپی ڈی اے کے ایک اہم رہنم آئے آہ انہوں نے بھی ایک وہاں پہ پنفلنڈ نکالا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں جی پاکستان کو جو ریمنٹس ہے بھیجنے بند کر دو تو یہ پاکستان دشمنی جو ہے نا یہ آہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہو پاکستان کے باہر بھی ہو رہی ہے تو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو پروپاگنڈا تھا رہا یہ تینکین صاحب کے لوگ ان کو ای میل ڈالتے ہیں آہ ان کو سوشل میڈیا کی کلپنگ بھیجتے ہیں اور پھر اسی طرح جو ہمارے بعض جو رپورٹر ریسرچ نہیں کرتے آہ ان کو زیادہ کومس کا علم نہیں ہے تو وہ کئی سے کو خبر کئی سے کو دو لائنیں مل جاتی ہیں جو کنٹروورسی کریٹ کرتی ہیں جو آہ جو جن کے حوالے سے تھوڑی سی تشویش سو سکتی ہے یا سوال اٹھ سکتے ہیں تو وہ خبریں شیئر کر دیتے ہیں اور پھر اس کا کریڈٹ جو ہے وہ خود ہی لے لیتے کہ دیکھیں پاکستان کے حالات ایسے ہیں اور یہ صرف ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف نراز ہو گیا ہے اور آئی ایم ایف جو اب آہ چونکہ پاکستان کا جو ایکسٹرنل فنینسگ گیپ ہے بڑھ گیا ہے تو اب پاکستان کو ایک ٹکا نہیں ملنا پاکستان نظر جو ہے وہ مینی بجٹ آئے گا اور یہ ہوگا روگا وہ سارا جو ہے آہ دبردوس ہو گیا اس قسم کا بیانیہ بیلڈ کرنے کی وجہ سے آئی ایم ایف کو لوگ جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے لیکن آہ جب انہوں نے آکے یہاں پہ حالات کو چیک کیا تو راوی چینل نہیں چینل لکھ رہا تھا اب یہ وہ راوی نہیں ہے جس کو پی ٹی اے والے گالیاں نکالتے ہیں اس کے لئے ہوا پاکستان اور قوم اسلامتی کے داروں خلاف جھوٹا پروپاکنڈے کرنے والی دو ویب سائٹوں کے خلاف کاروائی کے فیصلہ کیا گیا ہے ایک کرنا ہے سیاست ڈاٹ پی کے اور دوسری ہے رفتار آہ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے آہ مالک ہیں ان کی آہ ویڈیوز بھی چلتی ہیں سیاست ڈاٹ پی کے مالک عدیل حبیب آہ یہ کینیڈا میں ہے اور رفتار کا مالک کراچی میں دونوں کو نوٹسز جاری کی گئے ہیں کہ بیس نومبر تک ایف آئیے کے سامنے پیش ہو شکایت کی گئی کہ مذکورہ پلیٹ فارم کا سوشل میڈیا نیٹورک ہے وہاں پہ پاکستان کے خلاف کام ہو رہا ہے تو اس کی تحقیقات جو ہے وہ کی جاری ہے اس کے لئے ایک ویڈیو جو ہے وہ ایسی آئی ہے کہ جس نے یہ کہتے رکھ کلیجہ ہمارے نکال کے ہاتھوں میں رکھ دیا ہے روچستان کا زلہ ہرنائی ہے جہاں پہ حالات بڑے قراب ہیں آہ میں نے پچھلے بھی لوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہرنائی کے ڈی سی کو ہٹا دیا گیا وہاں پہ آہ فوجی آپریشن بھی ہوا ہے وہاں پہ دشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے اس آپریشن میں ایک میجر محمد حسیب اور حوالدہ نور احمد شہید ہوئے ہیں میجر حسیب جو ہیں وہ اپنے دستے کو لیڈ کر رہے تھے آہ اٹھائیس سال عمر اور آٹھ سال چھے ماہ سروس انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا اور سوگواران میں والدان بہن بھائی شامل تھے ان کی شادہ سے پہلے کی ایک ویڈیو ہے اور وہ ویڈیو ایسی ہے کہ جو کہ تحریکین تشاریوں کی ساتھ نسلوں میں بھی آہم شاید اس قسم کی آہ جو جذبہ ہے وہ نہ پایا جائے وہ ویڈیو آپ دیکھیں چند سیکنڈری ویڈیو ہے لیکن وہ آپ کو احساس دلائے گی کہ جو قوم کے جو دھرتی کے بیٹے ہوتے ہیں جو دھرتی کے شیر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور جن کے اندر شادت کا جذبہ ہوتا ہے جن کے اندر خبل وطنی ہوتی ہے جن کے اندر وطن سے پیار ہوتا ہے وہ اپنی قبر کا ہم ساہی بھی کوئی شہید ڈھونڈتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوگا وہ بھی شہیدی ہوگا تو یہ وہ ویڈیو ہے قوم کا احساسہ ہے یہ وہ جوان ہیں یہ وہ پاکستان کا سرمایہ افتخار ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان کو انشاءاللہ کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی اور ان کے ان کے قربانیاں آئے گا نہیں جائی اور کوئی بھی جو ہے پاکستان کو آہ نقصان پہنچانے کوشش کر رہے ہیں احتجاز سے دھرنے سے لانگ مارچ سے آہ یا ازادی کے نام پر یہ کسی بھی طریقے سے آہ اس کا جو ہے وہ کبھی بھی مشن پورا نہیں ہوگا ناکام ہوگا تو شہید میجر حسیب کا دو دن پہلے کیا گا جو انٹرویو تھا یا بات چیز تھی دوست کے ساتھ وہ جو ہے وہ بڑی ہی یعنی آہ دل کو دہلا دینے والی ہے اور اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند کرے گا تو اب تک اتنی حفظ ملکات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوں اور اگلوں بہت خیال لکھی ہے